لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سوال ہے جس کا آج ہم جواب یہاں مختصراً بڑی آسان زبان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقہ کیا ہوتی ہے اور فقہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ فقہ حنفی کیا ہے فقہ مالکی کیا ہے فقہ ہنبلی کیا ہے فقہ شاپعی کیا ہے فقہ جو ہے ایک دیپ انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں ریلیجن کی دین کی یعنی گہری سمجھ بوجھ اس سمجھ بوجھ میں آپ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے روز مرہ اور دینی مسائل ان کے حل کو تلاش کرتے ہیں تو فقہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے مسائل کے حل کو پروائیڈ کرتی ہے مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے کتنی نمازیں پڑھنی ہے روزے کیسے رکھنے ہیں روزہ کب شروع کرنا ہے کب ختم کرنا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا حج کیسے کرنا ہے حج کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے حج کس کس طرح سے کیا جاتا ہے حج قرآن میں اور حج مفرط میں کیا فرق ہے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے زکاة کب دی جائے گی زکاة کتنی دی جائے گی زکاة کیسے ادا ہوگی زکاة کس کس تک پہنچے گی تیگر مسائل جو روز مرہ زندگی میں دین سے متعلق دنیا سے متعلق ان کا حل جو ہے وہ فقہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑی صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ اختتام وزیر ہونے لگا تو تابعین کا دور آیا صحابہ کرام کے دور میں بھی فقہی مسائل ہوتے تھے اور پھر ان کے حل پروائیڈ کیے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب لوگوں کو مسائل درپیش آتے تھے تو سلسلہ وحی تھا قرآن تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان سے دینی مسائل کا استماد کیا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود احکامات جاری فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس طریقے کو جاری رکھا کہ قرآن اور سنت کے پیرائے میں چیزوں کا حل تلاش کرتے اور اگر ان میں حل موجود نہ ہوتا تو پھر اجتحاد کیا جاتا پھر تابعین کا زمانہ آیا تبہ تابعین کا زمانہ آیا یہی معاملہ جلتا رہا اور علماء کرام جو ہے وہ اجتحاد کرتے اور پھر مسائل کے حل جو ہے وہ نکالتے قرآن اور حدیث کو پہلے دیکھتے اگر ان میں نہ ملے تو پھر اجتحاد کرتے اور پھر قیاس بھی کیا جاتا تو کئی علماء جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں آئے جو مجتہدین بنے جو فقیح بنے لیکن اللہ عز و جل کا نظام کو جس طرح کہ اللہ عز و جل نے یہ چار امام جو ہیں ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ کو بقا منظور تھی تو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حمل رحم اللہ علیہم اجمعین ان لوگوں کی جو فقہ سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن مسائل کا حل امت کو دیا کہیں نہ کہیں اس کے فالورز اس کے ماننے والے ان مسائل کے حل کو لے کر اور ان پر عمل کرنے والے ان کا سلسلہ چلتا رہا یہ معاملہ آج بھی چل رہا ہے تو فقہ خنفی کیا ہے فقہ خنفی کیا ہے کہ ان مسائل کا حل امام ابو حنیفہ اور ان کے فالورز نے قرآن اور حدیث اور اجتحاد اور قیاس پہ حل جو پروائیڈ کی ہے مسائل کا وہ فقہ خنفی ہے اسی طرح ان مسائل کا حل جو شافعی حضرات نے کیا ہے وہ فقہ شافعی ہے اور پھر اسی طرح فقہ مالکی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ فقہ ہمبلی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ مقلدین ہیں یہ تقلید کرتے ہیں کسی امام کی تو یہ امام اربعہ ہیں چار امام ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے یہ سنیوں میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں زیادہ تر مقلدین ہیں اور ایک قلیل جماعت جو ہے وہ غیر مقلدین کی بھی ہے مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو ان کے اپنے حضرات امام ہیں بہرحال ان کے اپنے علماء ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے اس میں ہم نہیں جاتے ابھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ اور فقہ کی ضرورت سمجھ میں آ جائے تو پھر امام ہیں فقہ ان کا آپ کو مقام سمجھ میں آ جائے گا سمجھیں گئی کہنے کا آپ پروف سمجھpipe شيئے لائے آپ ان이션 ivable